ان کو کہیں گے کہ جناب یہ سام دیں گے سام دیں گے تو کر کے تو ان کو لے جاتا ہے صحیح بات ہے تھڑی آئی بھی ہو جائے گی لیکن بھائی سام کی خیار ہے سام کی خیار وہ آپ کا سپیر سین ہے پکڑنے میں سام یہ بھول گئے ہیں بھائیو بین بھول ہے بین بھول ہے جب ہم نیدرلینڈ سے نکلے تھے ہمارا ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ ہم تقریبا دو ویک میں پاکستان پہنچ جائیں گے ابھی تک تو سارا کچھ پلان کا مطابق چل رہا ہے and hopefully چلتا رہے گا then we will be in پاکستان within two weeks برلہ آج سلوکیہ سے نکلیں گے اور آج ہم جائیں گے ہنگری one step closer to پاکستان اور اب ہماری وہ travel کی actual feelings آنا شروع ہوئی ہیں کیونکہ لینڈسکیپ بھی درہا ڈیفرنٹ ہے لوگ بھی ڈیفرنٹ ہیں اور ایک نئے experience والی feelings آج ہمیں تکرین پانچ دن ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے اور آج گھر تھوڑا یاد بھی آرہا کیونکہ شاید کل رات کو زیادہ smooth نہیں گئی اب تک کامارا سفر رہا ہے خوبصورت اور لمحہ انجوائے کر رہے ہیں کل رات کو چھوڑ کے اور مرکل اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو سر لوگ کیسے ہیں چلے اب کر کے آئے راستے نہیں آگئے اور جو میرے ساتھ لوگ ٹریول کر رہے ہیں we are like minded people same kind of humor same thoughts same nature تو اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھی طرح adjust کر لیں اور میں اس بارے میں بہت کیوریوس ہوں کہ میں زندگی میں کبھی سولو ٹریول شروع کروں گا یا نہیں کرنا تو مجھے پڑے گا اور وہ ایسے میری لسٹ میں بھی ہے لیکن جو پہلا سٹیپ ہے سولو ٹریول کی طرف وہ سٹیپ لینا جو پہلا سٹیپ لینا it's very hard but i hope soon in the future اس آئیوے سے گزر رہتے جب ہمیں پہاڑ نظر آیا را میں ہائکی کا کوئی بھی موکہ ملجے وہ ہم زائی نہیں ہونے جاتے ہیں سوچا جاتے جاتے جہا ہی کاری جائیں تھوڑا سا بدہ پیش کے لیے نیٹ ہو گیا لگن it's okay we are having fun here no we are done no going toward بدہ پیش لیت سے پہلے نیچے تو جانا ہوگا موسیقی prague is one of my favorite city and the reason is ماں کا infrastructure architect buildings they are just amazing لیکن اگر آپ بدہ پیشت آتے ہیں you will forget about prague it's so amazing look at the buildings designs کتنی نفاست کے ساتھ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ design بنائے ہوئے ہیں یہاں پہنچ کے ایک چیز نے مجھے بڑا حران کیا چار لوگوں نے کھانا کھایا ہے جو ٹوٹل بل بنا that was 10 euros which is very cheap لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ نہیں ہے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ہنگری کی کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی سے بھی لوگ ہے مطلعہ اگر آپ ایک ہزار روپے لے کے آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو اٹھارہ سو فورنٹھ جو کہ ان کی لوکل کرنسی ہے وہ ملے لیں یورپ کے باقی شہروں کی طرح اس شہر کے بیچ میں سے بھی ایک دریاء گزر رہا ہے اور یہ دریاء اس شہر کو دو ایسو میں تقسیم کرتا ہے اس شہر کا ایک اس ہے بودہ اور دوسرا اس ہے پیش اور انیسویں صدی میں انہوں نے یہ بریج بنایا تھا اس نے دونوں لاکھوں کنیک کیا تھا اور اس وقت اس کا نام بودہ پیش رکھا گیا تھا انٹرسٹنگ مطلب اس شہر کے ابھی بھی دو ایسویں ہیں ایک اس ہے بودہ اور دوسرا اس ہے پیش موسیقی موسیقی آج ہمیں یہاں کچھ انڈینز بھی ملے تھے یہاں پہ ایدا ٹوریسٹ آئے ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ یہاں کا ویزا لینا it's not that difficult it's basic requirements ہیں اگر وہ پوری کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ویزٹ ویزا مل جاتا ہے اور یہاں پہ رہنا کھانا پینا that's very cheap anyways تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن بھی ہے انڈینز پاکستانی یا دوسرے ایشن کنٹریز کے لیے اگر آپ کو انگری والے ویزا دے دیتے ہیں that's a شینجن ویزا پھر آپ یورپ کے کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے مصد جاتا ہے آپ کو ایک اڈوائز بھی دے دوں اگر تو آپ گو پرو پہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں ایک بٹن کے ساتھ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے جب تھوڑی بہت ویڈیوز بچی دیں ان میں ایسے ٹیکنیکل ایشوز ویڈیوز بچی دیں جسے ہسٹل میں ہم رکے ہوئے ہیں that's a party hostel اس کے گراؤنڈ فلور پہ ہی پارٹی چل رہی ہے اور اس کی روف ٹوپ پہ ہی پارٹی چل رہی ہے اور ہم یہاں میڈل میں سونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نکام کوشش لیکن اوبرال ہسٹل اچھا ہے ساف شترہ الہیدہ کمرہ میں ملا ہوئے with private bath and it's very cheap تو میرے خیال سے ہوتیلز کے بجائے ہسٹل میں رکنا it's all so not that bad کل انگری سے نکلیں گے اور پھر ہم جائیں گے سربیا جو کہ ہمارا پہلا نون ایو ملک ہوگی